ڈراما سیر جانسار کی آنے والی اپسٹر میں آپ دیکھیں گے کہ ہی اب دعا کو شک ہو جاتا ہے کہ نوشیرواں اسے کچھ چھپا رہا ہے اس لیے اب وہ نوشیرواں سے ہی سوال کرتی ہے کہ آپ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نوشیرواں کہتا ہے کہ نہیں تو میں ایسا کیوں لگ رہا ہے اور دوسری طرف اب دعا کی امی جب باہر گئی ہوتی ہیں تو اس کی نظر پڑتی ہیں کہ کار میں دعا بیٹی ہیں وہ بھاگے ہوئے جاتی ہیں تاکہ وہ دعا سے مل سکیں لیکن کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا دعا بھی اپنے امی کو نہیں دیکھ پاتی جب فہمیدہ گھر آتے تو بھت رو رہی ہوتی ہیں انہوں نے شوہر سے کہتی ہیں کہ اللہ کا واسطہ ہے کہ دعا کے لئے کچھ کریں پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کا واسطہ زندوں کے لئے دیا جاتا ہے اور وہ مر چکی ہیں اور دوسری طرف اب اسے ملنے کے لئے فراتی ہیں نوشیرمہ جب اسے دیکھتے ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ پہلے مجھے اس بات کا یقین تھا لیکن یہاں کریے میرے یقین مزید پوتا ہو چکا ہے کہ تمہاری دل میں صرف اور صرف میرے لئے محبت ہے نوشیرمہ کہتا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے لیکن میں ایسا نہیں مانتا پھر فراتی کہتی ہیں کہ عورت کے دل محبت کے معاملے میں ایک اپنی جھوٹ نہیں بولتا اور میں اب اچھے سے جانتی ہوں کہ تم صرف اور صرف مجھ سے ہی محبت کرتی ہو اور میری سیوہ تمہاری دل میں کوئی نہیں ہے اب جب کشمال ہو گئی بات پتہ چل جاتی ہیں نوشیرمہ کی زندگی میں پھر سے فرات آ گئی ہیں تو وہ دعا کو کالت کرتی ہو اس سے کہتی ہیں کہ اب تو فرات اس کی زندگی میں واپس آ چکی ہیں اور اب اسی سے پوچھو کہ آخر یہ فرات ہے کون